ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزدار سستے کھانے میں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان ایسے ہی وسیع رکھیں آمین آج کی ریسی بھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزدار سا اچار گوشت ہے میں نے چکن میں بنایا آپ اس کو مٹن اور بیٹ میں بنا سکتے ہیں تو ریسی بھی شروع کرتے ہیں پہلے مسالے کا کام کر لیتے ہیں تو ایک چمچ میں نے لیا ہے سابود زیرہ اور ایک چمچ سابود دھنیا چلو جی یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں ذرا سا ان کو پکڑ لیں ہو گیا بھائی سمٹ گئے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ ایک چمچ سونف سونف سب کو پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ آدھا چمچ رائی دانا یہ رائی دانا ڈالنے کے بعد یہ ہے میتھی دانا آدھا چمچ یہ اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ مسالے ہم نے جو ہے مکس کر کے اس کو دردرہ سا پارڈر بھرانا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو گرینڈر میں ڈال رہی ہوں اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کا ہلکا سا پیس لوں گی دردرہ سا پارڈر بھرانا لوں گی یعنی اتنا زیادہ پیسنا نہیں ہے دردرہ سا کرنا ہے اس کے بعد پہلے ہم پیاز کا کام کر لیتے ہیں تاکہ جب تک ہم مسالہ تیار کریں گے پیاز ہماری نرم ہو جائے گی یہ چار پیاز لیئے چار پیاز لینے کے بعد اس کو بہت باری کاٹ لیا ہے اور اس کو آدھا کپ آئل میں ڈال کے اس کو چڑھا دیا ہلکی آج پہ پکنے کے لیے جب تک ہم چکن میری نیٹ کریں گے یہ مسالہ لگائیں گے جب تک یہ ہلکی آج پہ کم از کم دس سے پندرہ منٹ پکتے رہیں گے تو یہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے وہ ہو گیا اس کا وہ اپنا کام خود ہی کرتا رہے گا پکتا رہے گا یہ دردرہ سا مسالہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیس لیا اب کچھ اور اس میں مسالہ ایٹ کرتے ہیں تو یہ ہے آدھا چمچ میں نے اس میں لیا ہے کلونجی ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں لیا ہے لال مرچ پاورڈر اور اس کے بعد یہ ہے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر کیونکہ ہم نے اچھا خاصا دھنیا پاورڈر ڈالاوا ہے دھنیا ڈالاوا ہے سوری تو اس کے بعد یہ آدھا چمچ میں نے حل دی لیا ہے یہ کشمیری لال مرچ آدھا چمچ ڈالی ہے اور اس کے بعد یہ کٹیوی لال مرچ آدھا چمچ یہ ڈالی ہے اور اس کے بعد یہ ہے چاٹ مسالہ ایک چمچ نارمل سا چمچ ہے بھراوہ نہیں ہے اور تھوڑی سی ٹاٹری ڈالی ہے یعنی چوتھائی چمچ میں نے ٹاٹری ڈالی ہے اس کو شاید سٹرک ایسٹڈ بھی کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کیا آپ اس کو کنٹینر میں بھر کے رکھ سکتے ہیں دو مہینے تین مہینے آپ کا یہ کہیں بھی نہیں جائے گا نہ خراب ہوگا اس کے بعد اس کو مرینیشن کر لیتے ہیں چکن کو تو اس کے لئے میں نے دو چمچ یہ ڈالا ہے اچار گوش کا مسالہ اور آدھا چمچ اس میں ڈالا ہے میں نے لسند رکھا پیسٹ اور ایک پیالی دہی اب اس کو لگا کے ہم اس کو مرینیٹ کر کے ہم دس منٹ اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ اچھی طرح مسالہ بوٹیوں میں رچ جائے تو اس طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس شکل میں آ گیا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ باقی اور کام کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور یہ تھوڑا مرینیٹ ہو جائے گا تو چکن ہو گئی ہے ہماری تیار تو ادھر ہم پیاز کی طرف آتے ہیں تو پیاز دیکھیں جی اس طرح سے نرم ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی سی نرم ہو چکی ہے اور جب ہمارا اس میں مسالہ تیار ہوگا تو یہ بہت زبردستہ بنے گا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا چمچ جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے کیونکہ دیکھیں اب میں نے اس میں بھی ڈالا تھا چکن میں بھی اور اس میں بھی ڈالا ہے اور یہ چار میرے پاس جو ہے ٹیمارٹروں کا پیسٹ تھا میں نے اس کو قدو کش کیا تھا آپ چاہیں تو گرینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے یہ ٹیمارٹر ڈال دی ہے تھوڑا مسالہ بھونیں گے اچھی طرح ذرا سا بھون کے کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی وغیرہ ہے تو اس کو اچھی طرح بھون کے ہم اس کو کور کر کے تھوڑی سی دیر اس کو ٹائم دیں گے تاکہ یہ مسالہ یک جان سا ہو جائے اور تھوڑا گل سا جائے تو پانچ منٹ بعد دیکھیں میں نے اس طرح سے اٹھایا تھوڑا سا آئل بھی نکلنے لگیا اور یہ ٹیمارٹر تھوڑے مجھے ایسے لگ رہے ہیں قدو کش کرنے کے بعد بھی تو میں نے اس کو چمچ سے توڑ لیا اور اس کے بعد بھون کے میں نے یہ چکن جو آپ کو دکھائی تھی دس منٹ اس کو دیئے تھے وہ اس میں ڈال دی یہ ابھی پکے گا تو آپ کو بہت اچھی اس کی شکل لگے گی بہت آسان ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگر پسند آتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اس طرح سے کور کر کے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے وہ اپنا کام خود ہی کرتی رہے گی تو چلیں مرچے بھر لیتے ہیں مرچے اس طرح سے میں نے آپ کو گول گول کر کے دبا کے دکھا رہی ہوں تاکہ اندر جو ہے مرچی کا بیج جو ہے وہ ٹوٹ جائے اس طرح سے مرچی کے بیج نکالنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس فیکی مرچ ہو تو پھر آپ اس میں بیج نہیں نکالیں لیکن یہ میرے پاس بہت تیکھی والی ہے تو اس لیے میں نے اس کے بیج جو ہے نکال رہی ہوں تو جب میں نے اس کو اس طرح سے دبایا تو اس کے بیج ٹوٹ چکے تھے اور میں نے چھوری سے اس کو اس طرح سے یعنی ہلایا تھوڑا اور اس طرح سے پلیٹ میں اس کو جھار دیا دیکھیں کتنے اچھی صاف ہو گئی اور بالکل اس کے بیج الگ ہو گئے اس کے بعد جو مسالہ بنایا تھا وہ میں نے ایک پیالی میں لیا دو چمچ میں نے اس میں بھر کے لیئے میں مرچے بہت کم بنا رہی ہو اگر آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے مرچہ تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں پھر میں نے مسالے کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو نرم کیا ہے یعنی جیسے اس میں مرچے بھر سکیں تھوڑا سا گیلا کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو نیبو سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کھٹا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں ویسے اس میں ٹاٹری ڈلیوی ہے آلریڈی یہ بہت کھٹا ہے اس طرح سے میں چمچ کی مدد سے اس میں مرچے میں نے اس طرح سے بھر لی ہیں بہت مزیدار سی مرچے بنتی ہیں آپ ویسے بھی فرائے کر کے اس کو دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ کوئی سبزی بنائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اس مرچ کو استعمال کر سکتے ہیں دوسری طرف ہماری چکن دیکھیں پکری ہے اس کے اپنے ہی دہی کے پانی میں اور چکن کے پانی میں وہ پکنا شروع ہو گئی ہے اور تھوڑا ہم اس کو بھونتے ہیں تھوڑے ٹیمارٹر جو ہے ان کو پیستے ہیں اور اس کے بعد پھر سے کور کر کے رکھ دیا کور کرنے کے بعد دیکھیں تھوڑا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ بھی بھوننے والا ہو چکا ہے تو اس طرح سے دیکھیں چکن بھی تھوڑی گل چکی ہے اس کو بھونتے رہتے ہیں بھائی یہ کھانے بھونتے ہیں اور دیکھیں پھر سے رکھ کے پھر اٹھایا اور یہ آئل بھی سیپریٹ ہو گیا لگانا شروع کر دی آپ دیکھیں کتنے خوبصورت سے کلر آ رہے ہیں اور کتنی پیاری لگ رہے ہیں تو دیکھیں چکن اس طرح سے ہماری تیار ہو چکی ہے آپ اس کو مٹن اور بیف میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بیف بنائیں تو تھوڑا سا اس کو بوائل کر لیے گا اور اس کو کور کر کے رکھائے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے مرچی ہماری تھوڑی نرم ہو جائے اور اچھی طرح دیکھیں یہ گریوی بے بن گئی ہے آپ کو جتنی گریوی چاہیے اتنا آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور گریوی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ اتنی زبردست سے ہمارا اچار گوش تیار ہے اور یہ دیکھیں زبردست سا ہو چکا ہے چلیں تھوڑا دھنیا ڈالتے ہیں اس کو اور خوبصورت کرنے کے لیے تو دیکھیں دھنیا ڈالتے ہیں یہ کتنی اچھی ہو جاتی ہے اور کتنی اس میں خوبصورتی سی آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ لگ رہا ہے مزیدار سا ہمارا اچار گوش تیار ہو چکا ہے تو لیجئے جی یہ اس کی شکل آ چکی ہے مزیدار سی لگ رہی ہے بہت یمی سا لگ رہا ہے تو چلیے تھوڑا ہم مرچی کو کھا لیتے ہیں روٹی کے اوپر ہم نے مرچی رکھی ہو ماشاءاللہ بہت زبردست سی اور یہ بوٹی کے ساتھ دونوں چیزوں کے ساتھ آپ کو کھا کے دکھایا بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اپنے فیملی فرینڈ سے بھی آپ یہ شیئر کر سکتی ہیں بہت اچھی ریسپی ہے تو چلیے جی ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ